آج ویجیلنس نے سات دن کا ریمان مانگا تھا ان کی پروپٹیز کے بارے معلوم کرنا ہے انہوں نے اور اس کے لئے آج بہت آرگیومنٹس ہوئی ہیں آرگیومنٹس کے بعد دو دن کا ریمانڈ رن دیا گیا ہے تو سر کیا لگتا کہ آج جہانچ میں سامنے ہے کیونکہ آپ کیس کو ڈیل کر رہے ہیں انڈل کر رہے ہیں جہانچ میں کچھ بھی نہیں سامنے آیا ابھی تک انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ویجیلنس نے جو بتایا ہے کہ ان کا کزن یقین ہے شید کالا ہے نام اس کا کالے نے ایک موبائل ہینڈ اوبر کی ہے وہ موبائل کو فسل میں بھیجیں گے اس میں دیکھیں گے جانچ کریں گے کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا اس کے علاوہ کچھ سامنے نہیں آیا ہے چار دن کے ریمانڈ میں کوئی چیز سامنے نہیں آیا ایک سنی بھالا کو سمبن کیا گیا ہے سنی بھالا کون ہے جو کونسلر ہے کونسلر ہے اس کے بارے میں ذکر نہیں ہوا کونس helicopter ہے یہ بھی ڈسکرس نہیں ہوا کوٹ میں تو مجھے معلوم بھی نہیں ہے نالج بھی نہیں ہے تو ابھی کیا لگتا کیا تاتھیا سامنے رکھے گئے ہیں کیونکہ تاتھیا تو بڑا سیمپل ہے وہ گارہ پروپٹی کے مارا معلوم کرنا ہے تو ہم نے ان کا بتایا کہ جو پروپٹی ہے وہ ہمارے انٹرنیٹ پہ پڑی ہے ہمارے سی یہ سے ڈاکومنٹ آپ لے لو یہ نے جو منڈے کو سارے ڈاکومنٹ پہلے دے بھی دیا انہوں نے دوبارہ پھر مانگے ہیں جو انکرم ٹیٹرنز ہیں جو ان کی بیلنشیٹس ہے وہ ساری جتنی بھی ہیں وہ ہینڈ اوبر کر دی ہیں کچھ اور ڈاکومنٹس یہ سے مگائی ہیں وہ کل ہیں پرسو ہینڈ اوبر کر دیں گے مینو ملوترا کو لے کر کافی ذکر ہو رہا تھا تو اس کے ہاں دیور ریجنگ کے دو آدمی ہیں کہ کوئی مینو ملوترا اور ایک کوئی ہنڈی کوئی ہنڈی کہنے پی اے ہیں ان کے لیکن ڈاکومنٹس میں جو ہمارا جتنی ہمارے پاس انفرمیشن ہے بینگا لوئر وٹس میں پروائیڈی ٹو آس نیدہ مسٹر ہنڈی اور نور مسٹر مینو ملوترا پی اے پی اے پی اے ہیس ٹو بی نوٹیفائیڈ بائی گورنمنٹ جب بھی کوئی کیابننٹ منتری ہوتا ہے کیابننٹ منتری کا جو پی اے ہیس پیڈ بائی گورنمنٹ اس کی بقیدہ جو گورنمنٹ اور پنجاب ہے پنجاب گورنمنٹ وہ ڈائیڈی میں اس کا نام ڈالتی کہ پی اے کوئی ایسی بات نہیں ہے نا ہی نوٹیفائی ہوا ہے نا ہی اندی ہوا ہے اور نا ہی یہ مینو ہوا ہے تو آئی ڈان ٹھنکس ہوگی دے کنسر نا سر جہاں تک ہماری جان کر یہ بھاردوسر آجو جی کو ایک سلون شاپ سے بائیسری کو شام کو بلکل کیا گیا تو اس سمیں تو ان کے پاس ان کا موبائل تھا پھر دوسرا کون سا موبائل جو اندر جب انہوں نے کیا گیا آشو جی کے جو موبائل وہ تو انہوں نے لے لئے ضبط کر لئے ان کا جو کزن ہے کوئی کالا جس کا ہمیں نام لے رہا جو بتایا کہ آج آرگومنٹ میں آیا اس کا نام تو اس کا جو موبائل آپ ویجلنس سے وہ مانگا تو کالے نے وہ ویجلنس کو وہ بھی موبائل دی کیا ویجلنس نے کسی اور شخص کو بھی جہاں آج میں شامل کروائی جانے کی مانگ کی ہے نہیں کوئی نہیں کی جو لیگلی ہمارے باس کوٹ میں کوئی آرگومنٹ نہیں ہوئی یہ آرگومنٹ جو آپ نام لے رہے ہو مسٹر مینو کا اس کے بارے میں انہوں نے بولا کہ اس کی کوئی پانچ پروپٹیز ان کو معلوم پڑی ہے کہ اس نے پہلے پانچ سال میں پرچیز کی ہیں تو دیٹ اس پرسنل میٹر آمی سٹر مینو دیٹ ڈزنٹ افیکٹ سر دبائی پارکنگ ہوا کچھ سابت ہونے کے لئے ٹرائل چلے گا ٹرائل کے بعد ثابت ہوگا کچھ ہے کہ نہیں ہے یہ تو ساری کی ساری بات جو بے بنیاد ہوتی ہیں کوٹ میں ابھی وی ایر ایڈا سٹیج جہاں پر ریمانڈ چل رہا ہے سر ایک دبائی کا ذکر آرہا ہے کوئی ذکر نہیں آیا کس نے بولا آپ کو کوٹ میں کوئی ذکر نہیں آیا دبائی کا دبائی کا کوئی ذکر نہیں آیا نائی ویجلنس نے بولا دبائی کے بارے میں نہ ہی اپنا ان کے اپی پی نے بولا ہے دبائی کے بارے میں نہ ہی کوئی فارن پروپٹیز کے بارے بات ہوئی ہے آہ اگر اب ویجلنس نے اور امان لینا ہو تو ایک نئی گراؤنڈ بنا دیں گے کہ شاید ان کو بولیں کہ ہم نے ہاں پاسپورٹ مانگا تھا تو ہم نے ان کو بولا پاسپورٹ لے لو ہمارے تو کوئی انٹری نہیں ہے باہر جانے کی پاسپورٹ دے دیا گیا ہینڈ اوبر کر دیا گیا تو کوٹ نے بولا ہے کہ دے دو ہم ویجلنس کو دے دیں گے تو کس کا پاسپورٹ مانگا گیا تھا بھارت پوشن آشو سر اگر بات کریں تو بھارت پوشن آشو لمبے سامنے سے یہ ڈنائے کرتے رہے میڈیا کے آگے کہ میرے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے کون سر دیکھو انہوں نے مانگا ہے تو ہم نے بینگا لائر کا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہے جو انہوں نے مانگا ہے تو this was my statement whatsoever کیا اگر ہوتا ہے اگر بھارت پوشن آشو کہتے ہیں کہ نہیں ہے یا ہے